ویڈیو میں یہ دیکھا تھا کہ فوتو سنتیس کا پروسس کیسے آگے پڑھتا ہے تو یہ تو بات سمجھ میں آئی کہ فوتو سنتیس کے لیے بھوک کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لورو فیل، ہیربن ڈائیکسائیڈ، پانی یہ تمام چیزیں فوتو سنتیس کے لیے ضرورت ہیں اس کے بینا فوتو سنتیس پروسس کم بھی نہیں ہو سکتا اور پوتو سنتیس ہی ایک ایسا پروسس ہے جس کے ضرورت ہے اپنی گزہ تیجا کرتا ہے اپنا کھانا تیجا کرتا ہے so we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are the most and foremost requirements and necessary components to carry out the process called as پوتو سنتیس it is unique process on the earth the solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in form of fruit thus sun is the ultimate source of energy for all living organisms now let us proceed next topic in our chapter is okay besides oxygen which is the essential for the survival of all organisms is produced during photosynthesis in the absence of photosynthesis life would be imposed on all the earth okay during photosynthesis chlorophyll containing the containing cells of living sense of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates the process can be represented by the equation carbon dioxide plus water keeps rise to carbon carbohydrates plus oxygen okay what is happening what is happening what is happening carbon dioxide and water also okay Oh what is happening what is happening there is no okay oh oh جھاڑ کیا کرتا ہے پانی کو اور کاربن ڈائیک سائٹ کو لے کر دھوپ کو جب ملا دیتا ہے تو اس سے دو کنپورنٹس پروڈیوش ہوتے ہیں ایک تو کاربو ہائیڈریٹ اوکے اور دوسرا اوکسیڈن اور یہ وہی اوکسیڈن ہے جو ہم سانس کے ذریعے ہم جھاڑوں سے ہمارے اندر لیتے ہیں مطلب یہ کہ جھاڑ دھوپ میں سے اور زمین میں سے دونوں ذریعے سے کاربن ڈائیک سائٹ کھیشتے ہیں اور اس میں سے کاربن ڈائیک سائٹ کاربن مولیکولز الگ کر کے کاربن مولیکولز رکھ دیتے ہیں اور اوکسیڈن مولیکولز واپس ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں اور وہی اوکسیڈن ہم سانس کے ذریعے اندر لیتے ہیں اوکی تو دین 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 دے پوسمس آخر اوکسیڈن ہے پسکہ سٹارچ دیتے ہیں نے وہی پانچان ہے عیقے سائٹ آخر پر کاربن ڈائے میں چھوڑ دیکھا ہے سٹارچ ایک کاربوہیڈریٹ کا نام ہے یہ ایک رو مٹیریل ہے جس کے ذریعے جھاڑوں میں کھانا تیار ہوتا ہے تھیار ہوتا ہے اوکی موسیقی